ایو پی کے بیرائش سے خبر ہے جہاں کیسرگنج چھتر میں سترہ دن پہلے ملے شوک کے معاملے میں پولیس نے کھلا سا کرتے ہوئے محلہ سمیت چار لوگ کو گرفتار کر لیا ہے کیسرگنج علاقے کے چولم بام سے سنتوش نام کا شخص لاپتہ ہو گیا ہے جس کی تلاش پولیس کر رہی تھی چانچ کے دوران پولیس کو معلوم چلا کہ لاپتہ شخص کی حتیہ کر دی گئی ہے اور حتیہ کسی اور نے نہیں بلکہ مرتک کی پتنی نہیں اپنے بھائی اور دو ان کے ساتھ مل کر کی ہے سرولانس ٹیم کی مدد سے سولہ دن بعد گھٹنا کی آروپی مرتک کی پتنی اور اس کے بھائی اجے سہید دو ان کو پولیس نے گرفتار کر جیل بھیجنے کی قبائش شروع کر دی ہے بیرائش سے سمواد داتا رفیق اللہ خان کی ریپورٹ یہ جنرانک ستائیس پانچ دو ہزار بائیس کو مہیلہ عزیتہ سنگھ پتی سنتو سنگھ انہوں نے تھانے آ کر گئی اپنے پتی سونسو جی کی سوشنا دی جس میں انہوں نے بتایا کہ میرا پتی میرے گاؤں کیلئے کیسے بھی انسانہ شرمی فرضہ وہاں کیلئے چلے پتر سے ان کا کوئی سمپرک ان سے نہیں ہو پارام کا موائل پیچھا پتا رہا ہے اس سوشنا پر اس کا تکال درج کیا گیا اور اس کے بعد اس میں جب تکتیس آگے بڑھی تو اس گھڑنا کرم کا جو اناورا راج ہوا ہے اس میں ترت پکاس میں آیا ہے کہ ریتہ سنگھ سوینگ اپنے پتی سے پرطارق تھی پریشان تھی ان کا پتی آسنائی مجاز کا تھا اور ناتے وہ پریشان ہو کر کے اپنے بھائی عجید سنگھ اور بھٹو سنگھ کے ساتھ مل کر کے اس نے رامندر سنگھ کا ان کا اور پرچت تھا جس کے ساتھ ان لوگوں نے مل کر کے حدیع کی رچنا کی اور اس کے بعد ان لوگوں نے وہاں پہ پارسنات سنگھ جو سنتو سنگھ کے گاؤں کا ہے وہ آجمی ہوگی ان کے ساتھ مل گیا اور پارسنات سنگھ کا وہاں جمینی بیواد تھا پارسنات سنگھ نے یہ یوجنا بنائی کہ اس کا سنتو سنگھ کے ہتھیا کر کے اور بات میں اپنے دشمنوں کو جسے جمینی بیواد اس کا ہے اس کو پسا دیا جائے گا اور ہوگا ہوگا گھڑنا اسی طرح کی ہوئی جیتا اپنے پتی کو باقاپ اترا کر کے گھوڑا لے گئی اس کے بھائی وہاں پر اس کا بھائی ملا اور اس کے بھائی کے ساتھ مل کر کے اس نے رامیندر سنگھ بھی ساتھ میں تھے ان دونوں لوگوں تینوں لوگوں نے میل کے اس کا مہدر کیا اس کے بعد وہاں سے ڈیڈ باڈی لے کر کے پارسنات سنگھ کو شکو بھی کر دیا کر کے کیسے گئے اور پارسنات سنگھ نے اس لاز کو چھپائے رکھا بعد میں جب پولیس کی تحقیقات آگے بڑی اور جب تک ڈیڈ باڈی نہیں مل جائے گی جب تک گرفتاری نہیں ہوگی تو اس کے بعد جن جگہوں پہ پولیس نے گاؤں کے ساتھ گاؤں والوں کے ساتھ تلاس کیا تھا وہیں پہ ڈیڈ باڈی بھی پرکٹ ہو گئی اور اس کو بعد میں ابھی جب تفتیس ہوئی ہے کچھ میں پتہ چلا کی پارسنات نے پھر سنگھوڑی جو اپنے گھڑنے کی کہتے چھپا رکھتا تھا سوال سے لگ کر کے اس نے گھڑنا سر پر رکھ دیا تھا اس پورے گھڑنا کرم کے اناؤورن میں پتنی اپنے پتی سے کی آچانا سے پریشان ہو کر کے اپنے سہیوگوں کے ساتھ اپنے بھائی کے ساتھ اس کا مردہ اس نے کیا اور پارسنات سنگھ اپنے دوشمنوں کو پسانے کے لیے گھڑنا میں شامل ہوا اور اس نے اپنے دوشمنوں خراب اس میں کرائی تھی گھڑنا کناور کرتی ہوئی آج دن چاروں کی کرتاری ہوئی ہے جس موٹسائکل سے در باڈی لائے گی تھی بھونڈا سے انہوں سائکل کریں گے